بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بیانتہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امدر پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نائح ہوا ہے الحمدللہ یہ فخر عشقی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خوران جیسی نعمت سے عوستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے عوستہ فرمایا اور تشرید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا توحید سیریز میں سیونت لیکچر چل رہا ہے الحمدللہ ہم عالم ارواح کی مخلوق پر بیاد کریں عالم ارواح کی مخلوق کتنے خسم کی ہے تین خسم کی ہے روح عشق خیال روح عشق اور خیال عشق کے اوپر الحمدللہ لازٹ فریڈے لیکچر ہوا ہے انشاءاللہ لزیز بی حولی تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرین پاک کے صدقے میں آج خیال کے اوپر بات ہوں خیال جو ہے نا یہ کیا ہے عالم ارواح کی مخلوق ہے تو یہ مخلوق کیسی ہے حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نظر نہیں آتی اس کی existence ہوتی ہے اس کی reality ہے مگر وہ دیکھتی نہیں ہے نظر نہیں آتی عشق ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا ہے روح ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی خیال بھی ہوتا ہے مگر وہ نظر نہیں آتا ہے تو خیال کیا بتایا گیا اولیاء اللہ کیا بتا رہے یہ مخلوق ہے اور ہم کیا کر رہیں خیال سے معبود بنا لے رہے خیال خود مخلوق ہے مخلوق سے معبود بنا رہے سمیندی والی بات خیال کیا بتا رہے مخلوق ہے ہم کیا کر رہے مخلوق سے معبود بنا لے رہے کیسا بنا رہے ہیں خوران سے آگے دیکھتے ہیں خوران سے ہم اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرح ہے حبیب آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی کیا کیا خواہش کو کیا کیا معبود بنا لیا جو اس کی خواہش ہوگی اس کو معبود بنا لیا خیال ہے معبود بنا لیا گمان میں معبود بنا لیا جو گمان میں آیا وہ معبود ہے جو خیال میں آیا وہ معبود ہے تو وہ معبود جو ہم نے بنا لیا معبود کیا ہوتا ہے جس سے ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں جس سے ہماری پرورش ہو رہی ہیں جس سے ہماری زندگی مشکل ہے جس کے بغیر ہماری زندگی مشکل ہے تو وہ چیز جو خیال میں آ گیا جس سے ہماری زندگی مشکل ہے تو معبود خیال میں نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ خیال میں نہیں آسکتے مگر ہم کیا کر رہے ہیں اپنے خیال میں معبود بنا کے ہم اس کی پرشتش کر رہے ہیں تو اولیاء اللہ وہاں سے بھی شرک نکار کچھ لوگ کیا کرے خواہشوں کو معبود بنا لی اللہ تعالیٰ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گھمرا کر دی کیا ہوا سمجھ بوجھ تھی اللہ تعالی اس کو گمراہی میں چھوڑ دی جو بندہ اپنی خواہشوں کو اپنے خیالات کو معبود بنا لیتا ہے پھر اللہ تعالی کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو اسی حالت اللہ گھمراہ نہیں کرتے ہدایت اولیاء اللہ کہتے ہیں ہدایت آ چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہدایت آ چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے تو ہدایت ہم میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے ہدایت ہم میں موجود ہے اب جو بندہ ہدایت کو نہیں لے رہا ہے وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو شرک جو کھوتا ہے شرک اللہ پر ظلم نہیں کر رہا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم نہیں کر رہا ہوتا ہے جو شرک کر رہا ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے جو مشرق ہوتا ہے اپنے ہاں پر ظلم کر رہا ہے تو ہدایت تو پہنچ چکی ہے اب ہدایت پہنچنے کے بعد بھی جب اس طرح میں نکل گیا ہے اپنی خواہشوں سے اپنے عقل سے اپنے دماغ سے معبود بنا لیا ہے تو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی جو یہ اپنی دماغ سے بنا لیا اپنے خواہشوں سے بنا لیا اپنے خیال سے بنا لیا تو اللہ تعالی کیا کر رہے اے حبیب آپ نے دیکھا اس نے معبود بنا لیا تو اللہ تعالی کیا کر رہے اس کو اس حال میں چھوڑ دے رہے دل پر مہر لگا دل پر مہر کا مطلب یہ ہے اب اس طرف آئی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالی پہلے محلت دیتے ہیں اللہ تعالی اپنی کتاب کے ذریعے اپنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ کے ذریعے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ کے وارثین کے ذریعے پیغام پہنچاتے بار بار پیغام پہنچانے کے بعد بھی جب ادھر نہیں آتا اپنی زندگی میں لگا ہوتا ہے اپنے خیالات سے جو انا محبود بنا لیتا ہے اپنے خواہشوں سے محبود بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی کیا کرتے ہیں اس کو اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس حال میں چھوڑنے کے بعد اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے جب دل پہ مہر لگ گئی تو پھر آپ واپس نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ سے جو مہر لگا دیں لاک کر دیں سیل کر دیں کسی کمپنی کو گورنمنٹ جو انا اگر لاک کر دیں سیل کر دیں تو وہ کمپنی کو کوئی نہیں کھول سکتا جب کوئی کھولے گا تو گورنمنٹ کے ساتھ مخابلہ کرنا پڑے گا اس کو جو بندہ کھولے گا تو ویلیشن ہو جائے گی اس کے خلاف چارشی داخل ہو جائے گی تو جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی مہر لگا ہے اب کوئی بھی آکے اس کے دل کے لاک کو نہیں کھول ہو سکتا مہر لگ گئی اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیا دل پہ مہر لگ گئی اب کیا ہوگا آنکھوں پہ پردے دال دیا اب معبود بنا لیا تھا کیسا خواہشوں کو معبود بنایا سامنے مرتی لگ کے نہیں معبود بنایا خواہشوں کو معبود بنایا دل پہ مہر لگ گئی اور کیا آنکھوں کے سامنے پردے گھر گئے اب اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا وہی جس کے خواہش ہیں اس کے خیالوں میں زندہ رہتا ہوں اس کو کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی حق دکھائی نہیں دیتا اس کو وہی خواہشوں میں وہی خیالوں میں دکھتا ہے اور اس میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ساری زندگی اس میں گزار رہا ہوتا ہے اللہ اس کے گمراہ کرنے کے بعد اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ گمراہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے اس کو اس حال پہ چھوڑ دیئے اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ سوال کر کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے اب اللہ تعالیٰ ہمارے تعالیٰ یہ باتیں سن کر تمہارا دل دھیلنی جاتا یہ باتیں سن کر تمہیں نصیت نہیں ہوتی یہ باتیں سن کر تم کو مجھ سے ڈرنی ہوتا یہ باتیں سن کر تم کو آخرت یاد نہیں آتی نصیت حاصل نہیں کرتے تم اللہ تعالیٰ سوال کر یہ باتیں تمہیں پتا چل گئی ہے پھر نصیت حاصل نہیں کرتے اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے مولانا جلال ادیر رومی رحمت اللہ لکھ ہکایت لکھتے ہکایت کیا ہے کہ ایک شخص جھاڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے سو رہا ہے اب بعد لوگ جب سوتے ہیں نا تو ان کا مو کھل جاتا ہے مو کھل کے غراتیں مارتے ہوئے سوتے ہیں تو مو کھلا ہوتا ہے تو ایک گھوڑ سوار گزر رہا ہے خریب سے اس کے اب جو سو رہا تھا تو اس کے اوپر سامپ چڑھا سامپ مطلب اس کا بچہ سمجھے چھوٹا سامپ اب وہ سامپ چڑھ کے وہ سراخ جو مو کھلا ہوا تھا اس نے سنجاؤں کا اپنا بل ہے یہ اب یہ حکایت کو لکھ رہے ہیں مولانا جلال ادیر رومی تلے انہیں دیکھا یہ بل شاید جھاڑ کے پاس اور جھاڑ کے پاس سامپوں کے بل ہوتے ہوئے یہ میرا بل دکھ رہا بول کے ان شاید اندر چلا گیا اب وہ جو گھوڑ سوار تھا اس نے دیکھا یہ تو انسان کے اندر جا رہا ہے اس نے خریب سے تھا اس نے دول لگائی تاکہ سامپ کو پکڑیں جیسے یہ خریب آیا وہ اندر چلا گیا سامپ اس کے مو کے اندر چلے گیا اور انہیں اتنا نین اتنی نین میں اس کو پتا ہی نہیں ہے کیا ہوا اس کے ساتھ سامپ اس کے اندر بھی چلا گیا گھوڑ سوار کے پاس تلوار بھی تھی چاہو بھی تھا فوجی گھوڑ سوار گزر رہے اس کے ہنٹر بھی تھا اس نے ہنٹر نکال کے اس کو مارنا شروع کر رہا کس کو یہ جو سورا تھا اب یہ ہنٹر کی مار پڑی وہ گھوڑ سوار فوجی کتنا داخت ور اب ان اٹھ کے پریشان یہ میں کو کیوں مار رہا میں کیا کر رہا میں تو سو رہا تھا میں سویا تو کیا خصور ہو گئی بھائی میرے سے کیا خصور ہو گئے آپ مجھے کیوں مار رہے ان کوئی بات نہیں کر رہا ان فوجی ہے ان کا سنتا ان دے دنہ دن مارتے جا رہا اس کو کوڑ لے سے اب ان بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ان بھرا بھائی میں اس سے کیا خلطی ہوگی آج میں کس کی صورت دے کیوں اٹھا اب وہ ساری چیزیں بکارا رو رہا پلالا ان نے سو رہا ان ہنٹر سے مارتے جا رہا ہے مارتے 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 گرونٹنپ مارتے مارتے ایک جھاڑ کے پاس لے کے سڑے وے گلے وے پھل تھے اس کو بھلا کھا نہیں کھا تو پھر مار رہا اور کھا اس کو سڑے وے گلے وے پھل کھلا رہا اس کو پتے کھل رہا جویں کھلا رہا اب کھلا رہا مار رہا کھلا رہا اب یہ حالت ہو گئی شام ہونے کے خریب آگئی ہم نے بھالا بھائی تو اتنا مار رہا میرے کوئی میرا خصور کیا ہے تیلا پاس تلوار ہے نا ایک ہی بار میری جان لے لے اتنا مار کے فیدہ کیا خونم خون ہو گیا تلوار ہے نا مار دے میری جان لے لے مگر میں کوئی مار نہیں تکلیف ہو رہی میرے ان کہاں سنتا ان مارتی جا رہے اب شام کے خریب میں جو اتنا بھگا بھگا کے کھلا پلا کے اس کو کھلایا ہے یہ سڑے وے چیزیں یہ وہ پانی پلا کے کر کے بھگا بھگا کے مار رہے شام کے خریب میں اس کو خیہ ہو گئی جیسا ہی خیہ ہوئی جو جو کھایا تھا پورا نکلا وہ سام کا بچہ بھی نکلا جیسا ہی سام کا بچہ نکلا وہ فوجی مان نہ چھوڑ دیا اس کو اس نے دیکھا یہ سام کا بچہ ہے جب سے اس کو بدوہ دے رہا تھا غلط سلط بر رہا تھا دیکھ کے اس کے ہاتھ پکڑ کے چوم رہا آپ میں کو مارے بہت شکریہ آپ کا یہ سام کا بچہ میرے موں میں چلا گیا تھا میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا آپ تو اللہ کے فرشتوں کی طرح ہے اب وہ جو اس کی تعریف تعظیم تھوڑی دنیں پلڑ گیا جیسا ہی سام کے بچے کو دیکھا تھوڑی دنیں پلڑ گیا اب حکایت یہ ہے کہ جو سورہ ہے بندہ وہ غفلت ہے جو اللہ سے جو دوری ہے اللہ تعالی سے جو دوری ہے اللہ تعالی سے جو انا ہمارا خلب دور ہے اللہ تعالی پہ جو انا ہماری نظر نہیں ہے اللہ تعالی کی جو انا ربوبیت پہ ہماری نظر نہیں ہے اللہ تعالی کی الہیت پہ ہماری نظر نہیں ہے یہ جو غفلت ہے وہ سونا ہے وہ جو ہمارا وہ جو مو تھا جو سو کے مو کھول کے بڑا تھا وہ ہمارا دل ہے اور جو سام ہے وہ سام بنی ہے شیطان کا ہتھیار ہے وہ کفر ہے وہ شرک ہے وہ نفاق ہیں وہ وسوسے ہیں جو شیطان دالتا ہے وہ وسوسے جو ہے نا ہمارے اندر گز گئے ہم میں پتہ ہی نہیں ہے وہ کھول کے سو رہے مطلب ہم کیا ہے دل کھول کے سو گئے دل میں شیطان آ کے خیالات دال رہا سسے خیالات میں وسوسے دار رہا کفر کے چیزیں دار رہا شرک کے چیزیں دار رہا ایسا کرتو ایسا آتا مال مثال مال کے بغیر تری زندگی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ قرآن کی آیتیں بھی دیکھیں گے اس کے سامے دلیل کے ساتھ انشاءاللہ مال ہے مال شیطان یہ وسوسہ مال کے بغیر تیری پروریش نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تیری پروریش کرنے والا ہوں شیطان کیا وسوسہ تعالیٰ خیال کے ساتھ کہ مال کے بغیر تیری پروریش نہیں ہو سکتی اور مال کیسا ہے بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی مال مل گیا تو میری زندگی شروع ہو گئی مال میرے سے نکل گیا تو میری موت تو کیا رب بنا لیا اس نے خیالی خیال میں شیطان وسوسہ دالا اور اس وسوسے کو پکڑ لیا اور اس کو کیا بنایا خیال میں رب بنا لیا اب خیال میں اس کے رب ہے وہ خیال جا کے تصدیق ہو جاتی ہے پہلے سٹیج ہے سٹیج ون میں جب تبدیلیاں آتی ہے جب چیزیں بڑھتی ہیں اس پہ یقین بڑھتا ہے تو یقین جا کے دل نے بڑھ جاتا تو وہ جو ساپ ہے اب وہ جو گھوڑ سوار ہے وہ صالحین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں وہ گھوڑ سوار کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ساپ جا رہا ہے ان کے اندر کفر جا رہا ہے شرک جا رہا ہے تو اب ان کو نصیحت کر رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں ہفتے میں بلا رہے ہیں یہ معامل دے رہے ہیں نمازوں کی پابندی کرا رہے ہیں یہ کرا رہے ہیں ارے یہ کیا بھئی روز ہر ہفتے میں چلے جانا کیا ہماری زندگی نہیں ہے کیا ہمارے کوئی لوگاں نہیں ہے رشداراں نہیں ہے ہمارے خواہشاں نہیں ہے ہر جمعے کے دن آ جانا بھئی اب یہ جو تکلیف ہے اس کو ہو رہی ہے وہ کوڑے کی مارے اسے بولیں نمازوں کی پابندی کریں ماں باپ کے ساتھ اتنے سلوک کریں یہ کیا بھئی ماں جا کے بیٹھے تو انہوں خرچے لگا جارے ہیں ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک کرنا خسن سلوک کرو وہ تو پیسے دینا پڑتا یہ تو خرچے نہیں کر رہے ہیں ہمارے چھوڑ تو جانا یہ جو کوڑ ہے ایک ایک کوڑا پڑھ رہا کبھی پیسوں کا کوڑا پڑھ رہا کبھی جو ہے نماز جو ہے پابندی فجر کی نماز نین خرنیم جو ہے نا ہماری میٹھی نین چھوڑنا پڑھ رہا ہمارے کوئی اتنے باتیں کر رہے ہیں بار بار سننا پڑتا تو بار بار سننے کے کنہ تو پڑتا نہ اور دو دن نہیں جو دو ہفتے نہیں جو اب یہ جو ایک کوڑے ہے اس کے اب کوڑے پڑھ رہے تو پکارا شروع اب پکارا نظر نہیں آتا وہ دل میں رہتا پکارا کہ بھئی یہ جانا کنہ تو یہ جو ہے نا گھوڑ سوار کے صالحین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں اب یہ مار مار کے وہ نکال رہے ہیں صاحب کو اب جس دن صاحب نکل جائے گا نا اس دن دعائیں دے گا جب تک صاحب نہیں نکلا جب تک چلاتے رہے گا چلائے گا پلائے گا بولے گا روے گا باتیں کرے گا یہ ہو گیا میرے ساتھ لوٹ گیا برباد ہو گیا جیسا وہ مار پڑھنے پہ چلا رہا حالانکہ خونم خان ہو گیا بندہ مگر جیسا ہی صاحب کو دیکھا اس کو جانا ہاتھ چومنے لگا آپ محسن ہیں آپ تو فرشتے کی طرح ہے میرے پاس آپ کا بہت شکریہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اندر چلے گیا میں تو غفلت میں سو رہا تھا اسی طرح سے جب اس کے اندر سے کفر نکل جاتا ہے شرک نکل جاتا ہے نفاق نکل جاتا ہے جب بندہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ صالحین کی صوت میں بیٹھنے کے بعد میرے دل میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں میری زندگی یہ تبدیلیاں آگئی ہیں تو پھر کہتا ہے آپ بھی محسن ہیں آپ بھی جوانا ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا وہ جوانا اس کی چیزیں جوانا تبدیلی آنے لگ دی تو کیا ہکایت ہے ہکایت بڑی پیاری ہے سمجھنے کے لیے تو ہم جو غفلت ہے وہ سونا ہے ہمارا وہ جو ساتھ ہے شیطان کا ہتھی آ رہے اب اس سے بجنا تو اس سے کیا ہے جو ہمیں تعلیمات مر رہے ہیں جو ہمیں ہمک دیا گیا ہے پانس سو مرتبہ درد شریف اب وہ پابندی سے پڑھنا دھائی سو مرتبہ استقفار وہ پابندی سے کرنا لا الہہ اللہ سو مرتبہ کی پریکٹیس صبح میں فجر کے بعد پابندی سے کرنا حلقہ کی پابندی کرنا جو علم آیا ہے اس کو یاد کرنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اس کو لکھنا لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا اس کو مستذر رکھنا حضور غوث سخلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی سوال آتا تو آپ جو انا امیڈیٹ جواب دیتے علم اجتہ مستذر تھا آپ کبھی یہ نملتے ہیں میں دیکھ کے بھو علم کسی بھی فقہ کا سوال ہو چار فقہ پہ آپ فتوے دیتے تھے آپ چار فقہ پہ فتوے دیتے تھے مگر کبھی جو انا علم مستذر تھا تو یہ ہمارے پیروں کی سنت ہے علم کو مستذر رکھنا تو مستذر رکھنے کے لئے پرٹیس میں رہنا یاد کرنا اس کو لوگوں کے سامنے بولنا اپن بھی جو انا گھر والوں کے سامنے بولنا تو یہ چاری چیزیں کرنے سے علم کیا ہوتا ہے مستذر ہوتا ہے تو اس کی خدر کرنا تو جب اپن مستذر ہوتا ہے تو غفلت سے دور ہو جاتے ہیں یہ کام میں لگے ہوئے سونا کیا ہے دل غافل ہے وہ سونا ہے جب علم علم کے آنے کی جگہ دل ہے جب علم مستذر رہتا ہے تو سونے کی بات ہی نہیں ہے بندہ اوشار رہتا ہے ہمیشہ اوشار رہتا ہے تو اس کا دل جاکتے رہتا ہے جب اس کا دل جاکتے رہتا ہے تو سامنہ پغرہ کوئی اندر نہیں آسکتے اب بندہ سوتے رہا تو اپاہ شڑھا تو موہ میں ہاں جانے دو اور سڑا موہ کھولتا ملتا ہوں ان نکال کے پھٹتا ہوں ان جب غفلت میں رہتا تو موہ کھولا ہاں اندر جا رہا دل جب جاگتے رہتا ہے تو وسوسہ آیا پتہ ہی لیتا ہے اس کو کیا کرتا ہے دور کر دیتا ہے سلو علی النبی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد سورہ حمزہ انشاءاللہ پورا سورہ سننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر تانہ دینے والے اور عیب چینی کرنے والوں کی بڑی خرابی ہے اللہ تعالیٰ کریں جو تانہ دیتے ہیں تو عیب چینی کرتے ہیں اس کے عیب نکالتے ہیں اس کے عیب تانہ اب دیکھو تانے جو ہے نا بعد وقت پہ شہر بیوی کو دے رہا ہوتا ہے اور بعد گھروں میں بیوی شہر کو تانے دے رہی ہوتی ہے بعد جگہوں پہ بیوی شہر کے عیب نکال رہی ہوتی ہے اور بعد گھروں میں بیوی شہر کے عیب نکال رہی ہے اپوزیٹ تو یہ یہ کوئی بھی ہو بی بھی ہو یا شوہر ہو یا ساس ہو یا ننہ ہو جو بھی ہو تانہ دینے والے عیب نکالنے والوں کے لئے کیا ہے خرابی اللہ تعالی ان کے لئے کیا ہے خرابی ہے تو اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس سے محفوظ ہمارا جس نے مال کو جمع کیا اب یہ جو خرابی جس کے اندر ہوتی ہے ان کے ان کی ان کی quality بھی بتا رہے ان کی اعصاب بھی بتا رہے ان کی quality کیا ہے یہ تو bad feature سے ان کے تو ان کی جو برائی ہے وہ بتایا جا رہے ہیں جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا اور خیال کرتا ہے خیال اب خیال کر رہا ہے کیا خیال کر رہا ہے وہ دیکھیں مال کو جمع کیا اور کیا کر رہا کانٹنگ کر رہا گن گن کے رکھا اب گن کے کیا کر رہا خیال کر رہا کیا خیال کر رہا خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا اب کیا خیال کرتا ہے یہ مال میرے پاس ہے اب میں کوئی موت ہی نہیں آسکتی اب یہ مال میرے پاس ہے اب میں سکو ان سے زندگی گزارتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے خیال یہ خوران نخل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے بندوں کی جو سوچے مال جمع کر رہا گن گن کے رکھا کیا خیال کیا یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا تو پرورش کس نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے مال کو رب کی جگہ بٹھا دیا شرک ہے تو خیال میں شرک ہے وہ شرک بھی نکالنا مال گن کے جمع کر کے خیال کیا کر رہا یہ مجھے ہمیشہ رکھے گا ایسا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا مال جمع کر رہا گن کے رکھ لیا خیال کر لیا تو ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ کریں یہ جو خیال کرتا ہے مال گن گن کے میں ہمیشہ رہوں گا مال مجھے ہمیشہ باقی رکھے گا مجھے موت نہیں آئے گی مال پہ بھروسہ گرا مال کو معبود بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کہے ہم ایسے لوگوں کو حتمہ میں ڈالیں گے اب آگے اللہ تعالیٰ کہے اے پیغمبر تم کو کچھ معلوم ہے کہ حتمہ کیا ہے اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے آگے خود دیفائن کر رہے کہ ہم حتمہ میں ڈالیں گے ارے حبیب آپ کو پتا ہے کہ حتمہ کیا ہے وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے حتمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہے جو میں نے آگ بنائی ہے وہ آگ کا نام حتمہ ہے ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے کیا کرے کچھ بھی نہیں کرے خیال کرے بس ارے ہم خیال کرے تھے خیال کرے تو یہ حال ہے خیال کرے تو کیا کرے حتمہ میں ڈالیں گے حتمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی وہ کہاں تک پہنچتی ہے دلوں تک پہنچ جائے گی وہ آگ لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں اس کو گھیرے ہوئے ہوگی لمبے لمبے ستونوں کی طرح بڑے بڑے ستونوں کی طرح کیا ہوگی گھیرے ہوں گی تو یہ جو ہے نا بندے یہاں پر کیا غلطی ہے خیال میں پیسے کو معبود بنا لیں ان کی سزا کیا ہے حتمہ میں ڈالے جائیں تو ہم دیکھیں ہمارے خیال میں کون سے کون سے چیزیں معبود ہیں معبود مطلب جس سے ہماری پرورش ہو رہی ہے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے جس پہ ہم امید لگا رہے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی چر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مثال کی گئی دیئے مال کی مثال دیئے پہلی مثال کون سی تھی خواہشات خواہشات اب خواہشات ان بندہ کیا سکتا ہے یہ خواہشات چھوڑوں گا تو میری زندگی جو انا بے رنگ ہو جائے گی یہ خواہشات جو خواہشات کی زندگی ہے اس کی جو نفس کی خواہشات نفسانی خواہشات کی زندگی ہے وہ چھوڑوں گا تو سمجھتا میری زندگی تو بے رنگ ہے اس کے بغیر تو میری زندگی نہیں ہے تو ان سمجھتا خواہشات کے بغیر میری موت تو اصل دیکھا گیا تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر موت ہے ہماری مگر اس نے کیا کیا رب کی جگہ پہ کس کو بٹھا لیا خواہشات کو بٹھا لیا تو خواہشات کی مثال آئی ہے اور ایک کس کی آئی ہے مال کی مثال تو اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اپنے خیال میں ہم نے کس کو معبود بنایا وہ معبود کیا کرنا ہے پریکٹیس صبح میں لا الہ الا یہ بھی معبود میں کون معبود ہے اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے صلو علی النبی اللہم صلی اللہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کو حضور غوثو سخلین عزی اللہ تعالیٰ الفتح الربانی میں اپنے خدباتی کتاب میں نخل فرماتے ہیں حدیث کیا ہے جس کے دو دن ایک طرح سے گزرے دو دن گزرا ہوا کل اور آج کا کل وہ شخص نقصان میں ہے جس کا کل آج سے بہتر گزرے وہ محروم ہے بڑی گہری ہے جسے جس کے دو دن ایک ساتھ گزرے ایک جیسے گزرے وہ کیا ہے نقصان میں ہے مطلب کیا ہے کل جیسا گزرا تھا آج بھی اس کا ویسی گزرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوا خلب جو ہے نا سوتے ہی رہا جا گئی نہیں دونوں کل کا بھی وہی حال ہے آج کا بھی وہی حال ہے انہوں اکسان میں ہیں وہ شخص دوسرا شخص کل کا بہت اچھا گزرہ تھا اللہ تعالیٰ کیسے رابطہ تھا جو انا دل اس کا جاگرہ تھا آج ادھا ادھا پھر رہا تو وہ کیا فرما رہے ہیں وہ محروم ہیں جنت بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے رہتا آتے رہتا کبھی خوش ہوتا اللہ کا شکر ادا کرتا کبھی جو انا اپنے گناہوں کو یاد کرتا روتا پلاتا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اس کی کیفیت بدلتے رہتی کبھی روتا کبھی خوش ہوتا اللہ کی نعمتیں دیکھ کے اللہ کا حسانت شکر ادا کرتا کبھی صبر کرتا کبھی روتا پلاتا اس کی کیفیت بدلتے رہتی دن بھر میں یہ تبدیل ہوتی ہی نہیں تو ہم اپنے جن کو جائزہ لے کہ ہمارے دل میں کبھی تبدیلی آتی ہے وہی رہتی اگر وہی رہتی ہے تو یہ صفت منافقین کی ہے مومنین کی صفت کیا ہے دل میں تبدیلی آتے رہتی ہے تبدیلی آتے تو ہمیں کیا کرنا ہے حدیث کی روشنی میں ہمیں نقصان سے بچنا ہے محروم ہونے سے بچنا ہے تو ہمارے اندر امپرومنٹ آنا تو امپرومنٹ آنے رمضانے بھی رمضان کے روز رکھیں گے نہیں نہیں رمضان کے روز ہی رکھنا ہے ایک بار زندگی میں حج کرنا ہے تو بار بار حج کریں گے حج بار بار کریں گے تو فرض تو ایک ہی ابابہ نفیل میں آئے گا تو پھر کیا امپرومنٹ آئے گا روز ظاہری عمل تو وہی رہیں گے جو اللہ نے فرض کی ہے مگر اس کے اندر قولیٹی کا امپرومنٹ آئے گا اب ایک نماز بندہ پڑھ رہا تھا تو اس کا جو توجہ تھی اللہ تعالیٰ سے اگر ایک سیکنڈ تھی آج ایک سیکنڈ تھی تو وہ کل ایک سیکنڈ سے تھوڑا اوپر ہونا پھر جو ہے نا کہ اگر کل دو سیکنڈ ہو گئی الحمدللہ تو دوسرے دن تیسرے دن توجہ نماز میں نماز پانچ ہی ہوں گے فجر جہور اسر مغریب اشاں چھٹی نماز نہیں اجات کرنا ہے پانچ ہی نمازیں بننا ہے مگر پانچ نمازوں میں جو اللہ سے رابطہ ہے اور جو آپ پہلے جو غفلت تھی غفلت کم ہونی چاہیے رابطہ بننا چاہیے اگر جب وہ ایمپرومنٹ آ رہا ہے تو ایک دن سے دوسرا دن یہ ہے تو یہ محروم نہیں ہو گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو گیا ہے اور یہ نقصان میں نہیں ہے یہ فیدے والا ہے کہ دو دن ایک سا نہیں ہے آگے ایمپرومنٹس لے کے آ رہا ہے جوب میں ایمپرومنٹس لاتے دوستی میں ایمپرومنٹس لاتے بزنس میں ایمپرومنٹس لاتے کونسی جگہ پہ ایمپرومنٹس دلاتے ہر جگہ میں ترخی ہونا ہے اگر آج جو ہے نا چھوٹے مینجر ہیں تو کل بڑے مینجر بننا ہے ایک سال میں پروموشن ہونا سالری تھوڑی بننا ہے تو بہت سے لڑ لیتے ہر جگہ پہ ترخی چاہیے ہر جگہ پہ ترخی چاہیے مگر دین میں نہیں چاہیے تو نبی کریم سلسل ہمارے جو ایک ساں ہیں وہ نقصان میں ہے جو کل کا اچھا گزر گیا آج چھوٹے اور کل اچھا گزر گیا آج دوستوں میں ادھا ادھا پھر کے نا برباد کر لیا تو وہ کیا ہے وہ شخص کیا ہے محروب شخص ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے قولیٹی لے کرنا ہے لیکن نمازوں میں ذکر کر رہے دروت پڑھ رہے کل دروت پڑھے تھے پانسو مردہ دروت پڑھے تھے کتنی دیر توجہ کے ساتھ دروت پڑھے تھے دیکھ لیں اگر ہم جو نا چلو دس مرتبہ توجہ کے ساتھ دروت پڑھے تھے باقی فور نینٹی غیر توجہ چلے گیا تو دوسرے دن گیارہ مرتبہ توجہ ہونا ایمپرومیٹ ہے وہ ایک بار بھی ہو جائے تو بہتر ہے نا دس کی جگہ گیارہ ہے تو وہ ایمپرومیٹ ہے وہ ایمپرومیٹ عام آپ کچھ یہ کون چیک کریں گے کوئی بھی چیک نہیں کرتے آگے یہ آپ کو پتا ہے یہ یہ کون فرما رہے ہیں حضور غصص سخلے نزی اللہ تعالی آپ فرماتے مومن کیا کرتا ہے یہ مال کی سال آئی نا مال جو بندہ مال کو معبود دنالیتا ہے مگر مومن جو ہوتا ہے مال رکھتا ہے مال کو ضائع نہیں کرتا مومن خنات کرتا ہے خنات کیا ہوتی ہے جتنا خرج کرنے کا حق ہے اتنا خرج کرتا ہے جو نئی خرج کرنا ہے وہ نہیں کرتا جہاں خرج کرنا ہے ڈھائی پرسن زکاة اگر دو لاکھ بھی ہو رہی ہے تو یوں نکال دے گا اگر جہاں نئی خرج کرنا ہے دو روپے بھی نہیں نکالے گا جہاں اللہ کا حکم ہے خربانی دینا ہے اگر ایک لاکھ کی خربانی ہو رہی ہے مثال دینا سمجھنے کے لیے تو ایک لاکھ نکالے گا حج کرنا ہے پانچ لاکھ کا حج اور ہے چار لاکھ کا حج اور ہے وہ کرے گا مگر دوسری جگہوں پر اگر دو دیرم بھی نکالنا ہے دو روپے بھی نکالنا ہے وہ نہیں نکال جہاں پر اللہ کی ناراض گی ہے تو کیا ہے خنات کیا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے جتنا خرچ کرنے کا حکم دیا اتنا خرچ کرے جب اللہ نے منع کیا ہے وہ رکھ جائے تو یہ خنات ہے نہ ہی اسراف ہوگا نہ ہی بخل ہوگا اسراف مطلب فضول خرچی بخل ملک ماباپ کا بھی حق مار دیئے بی بچوں کا بھی حق مار دیئے اللہ اللہ کے رسول کا بھی حق جو نا سارے حق کھا کے بیٹھے گا ایتیموں کا مسکینوں کا مسافروں سارے کھا کے بیٹھے گا یہ جمع کر رہا گن گن کے رکھ رہا اللہ تعالیٰ نقل کرے گن گن کے رکھ رہا اور میں کیا سمجھ رہا کہ میں زندہ رہوں گا یہ مال مجھے بچا لے گا تو کیا کرنا ہے بخل بخل نہیں ہوتا اس کے اندر تو جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے خینات کرتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے حضور غصص سخلے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا کرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا آتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ ہے مومن کا پہلے مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے اس کو انکساری کرتا ہے زلیل بنتا ہے فقیر بنتا ہے مولا تُو غنی ہے میں فقیر ہوں یہ تغذیر ہو دیئے مولا تُو ہی غنی ہے اور فقیر میں ہوں مولا کی سامنے گھڑاتا ہے پھلاتا ہے روتا ہے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جب دے دیتے ہیں تو پھر شکر ادا کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا یہ مومنیں مومن کھونے کہ خنات کرتا ہے جو شرک کرنے والا کے پیسے کو گنگن کے رکھے خیال کرتا کہ یہ سے میں پڑھ رہا ہوں یہ سے میں بج جاؤں گا یہ مجھے زندہ رکھے گا وہ سارے مومن کیا کرتا ہے پیسے اس کے پاس دیوتے اس کو بھی سمال کر رکھتا ہے مگر خنات کرتا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا خرچ کرتا ہے جہاں منع کریں وہاں سے رکھ جاتا ہے اگر اس کو ہوں صورت پڑھے پیسوں کی تو کیا کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے شکر عطا کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہ کرے ناراض نہیں ہوتا اور ہم ایک بار مانگیں تو دوسری بار ہونا ہمارے کو ہم تو ایسا اللہ معاف کرے ہم کیا کرتے ہیں ہم آرڈر کرتے ہیں ایسا لگتا ہے دعا کیا ہے فخیری ہے آجزی ہے فخیر حکومت نہیں کرتا فخیر غصہ نہیں دکھاتا فخیر ڈیمائن نہیں کرتا فخیر آجزی کرتا ہے جو ملا لے لیتا فخیروں کو دیکھتے اگر کوئی آگے گھر میں اگر آیا فخیر اللہ کے نام پہ دے دو بولے تو آپ دس درم دیئے سمجھے ان بولا یہ کیا دیئے جی تم سو درم دینا کیا ہے نہیں کمارے کچھ بھی بولا تو کیا کرتے لے لیتے لے کے بولتے باہر جاؤ بولتے تو فخیر کیا کرتا آرڈر نہیں کرتا ڈیمائنڈ نہیں کرتا آجزی کرتا ہے ہم بندے ہو کے فخیر کے ڈیمائنڈ کو پرداشت نہیں کرتے جو دیا وہ بھی لے لیتے ہم رب تعالیٰ کے بارگاہ میں ڈیمائنڈ کر رہے ہیں فخیر بنے تو فخیر کے جو ملا لے لیتا ہے شکر ادا کرتا وہ دس روپے لے کے اللہ تمہارے بچوں کو اچھا رکھے خوش رکھے یہ کرے تو خوش ہو دیکھو میں دیا خیرات آہاں جاؤ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اگر آرڈر کر آ تو کیا کرتے لے لیتے خالی دعا دیا تو خوش ہوتے تو فخیر یہ نومل فخیر ہے اور ہمیں انسان کے اندر اتنا چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نشانی ہیں سمجھنے کے لیے تو ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے ہی نہیں اگر ہمارے نقصان ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں اتا کریں وہ دعا یا تو پھر نعمل بدل دیں گے یا تو بعد میں دیں گے یا تو پھر آخرت میں اٹھا کے رکھیں گے اس کو آخرت نظر ہے تو جو بندوں کی دعایں جو ہیں نا دنیا میں اس کو ملتی نہیں نظر نہیں آتی وہ بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ آخرت میں اتا فرمائیں گے اور ایک دعا کے بدل میں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں اتا فرمائیں گے کہ بندہ کہے گا مولا کاش تُو میری کوئی دعا دنیا میں خبول ہی نہیں کرتا اتا ہی نہیں کرتا ساری چیز یہاں ملتی تو وہ اتنی ساری چیزیں جس کو وہاں پر ملے گی تو کیا بتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ خنات کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے اس کو جو چاہیے دعا کرتا ہے عجیزی کرتا ہے توبہ کرتا ہے جب مل جاتا ہے تو سبر کرتا ہے جب نہیں ملتا تو کیا کرتا ہے ناراض نہیں ہوتا اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو آج محسن بنتا ہے آج مخلص بنتا ہے اور پھر کل کافر ہو جاتا ہے مشرک ہو جاتا ہے آج تُو فرمابردار بنتا ہے کل نہ فرمان ہو جاتا ہے مطلب ایک دن کے مسلمان ایک دن کے مومن ایک گھنٹے کے مسلمان ایک گھنٹے کے مومن حضور غصص اقلی نظر کا فرمان دیکھئے آج بھی فٹ ہو رہا ہے آپ کا ارشاد ہوتا ہے کہ آج تو جو ہے نا محسین بنائے مخلص بنائے کل کافر مشرق ہو جاتے آج فروبہ دار بنتا ہے اور کل جو ہے نا فرمان ہو جاتے تو ہم کے موسمی مسلمان بن جاتے ہیں سیزنل مسلمان سیزنل مومن یا جو ہے نا اوکیشنل مسلمان اوکیشنل مومن کو ایک محفیل میں گئے تو بڑے مسلمان نظر آتے ہیں ماشاءاللہ مسلمانیں ٹپکتے رہے دی تھوڑا باہر نکلتے سمجھ جا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں تجھے شرم نہیں آتی یہ کون فرمارا ہے حضور غصص اقلی نظر تو ہمیں جو ہے نا یہ ساری چیزیں کہ تبدیلی آنی ہے ہر روز میں کہ آج کیا تبدیلی ہماری دل کی قیفیت کیا تھی آج ہماری نظر آج ہماری کتنی توجہ تھی آج درود جو ہم نے پڑھایا اس میں کتنی توجہ تھی آج دو استغفار پڑھایا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ابھی تک نہیں ہوا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر توجہ گناہوں کی توبہ ہے مولا سے گگلانا ہے استغفر اللہ جب بولے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے دل پہ بوجھ ڈالنا ہے رونا ہے اللہ تعالی کی بار کا دیکھنا کہ کتنی بار ہم نے توجہ کے ساتھ استغفار پڑھائے کتنے بار ہم نے جو ہے نا درود شریف پڑھا توجہ کے ساتھ کتنی نمازوں میں تو یہ اس کو آپ نے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم سب مل کے امپرومنٹ کی طرف آنا تو حدیث کی روشنی میں کیا ہوں گے نقصان سے نکل جائیں گے فائدے والے لوگوں میں آ جائیں گے حدیث کی روشنی میں کیا ہوں جائیں گے ہم کیا ہوں گے محرومین سے نکل کے مبارک لوگوں میں آ جائے گی مبارک بات لوگوں میں آ جائے گی تو مبارک بات کی کس کی طرف سے ملے گی وہ اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے ملے گی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انام آیت نمبر ون ون سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیغمبر اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھیکا دیں گے وہ تو محض بے اصل خیال خیالات پر چلتے ہیں اور باقل اٹکل کی باتیں دنیا کے لوگوں پر انہوں بولے چلے انہوں بولے کر لیے انہوں بولے کر لیے تو اللہ تعالی اس کی بات سورہ انام آیت نمبر ون ون سکس خیالی باتیں کرتے ہیں وہ خالی ہم خیالی باتوں میں انہوں نے یہ خیالی بات ایسا کرنا ایسا کرنا وہ خیالی باتیں بنا لیے اب ان کی باتیں سن کے ہم چل رہے ہیں اور کوئسی باتیں اٹکل کی باتیں اپنے سے اہمیں لگا دی کچھ ایسی بنا دیے لگا دیے اب وہ پورا سسٹم بن گیا وہ فرض ہو گئے وہ باتیں جو خیالی باتیں اٹکل کی باتیں لوگوں نے بنائی ہے وہ فرض ہو گئی اور اس کے بغیر ہم نہیں جل یہ شادی میں وہ خیالی باتیں اٹکل کی باتیں پوری دیکھ لیا شادیوں میں گھر میں جتنی شادیاں ہوتی ہے اس پہ جو پابندی کے ساتھ شادیوں میں وہ کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہے خیالی باتیں وہ اٹکل کی باتیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے حبیب کیا فرما رہے اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھیکا دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے ان کی باتوں پر چلیں گے تو کیا کریں گے وہ اللہ کے راستے سے اٹھا دیں گے اب راستے اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایک راستہ ہے اور جو منزل ہے صراط مستقیم کا جو راستہ ہے وہ منزل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لئے پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ جو پیدا فرمائے میں پیدا ہونے کا جو مقصد ہے ہمارا اس کو پانا ہے اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا وہ راستہ کیا ہے صراط مستقیم اور ایک راستہ کیا ہے دوسرا راستہ جو ہے وہ جو راستہ غلط ہے وہ شیطان کی مرضی کو پورا کرنا ایک رحمان کی مرضی ہے ایک شیطان کی مرضی اب رحمان کی مرضی کا ایک منزل ہے اور ایک راستہ ہے اور شیطان کی ایک منزل ہے اور اس کا ایک راستہ ہے اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کو سمندری راستے سے جانا ہے اور ان کہیں میں ٹرین میں بیٹھ کے جاتا ہوں کہ تفسیریں نہیں ہیں مثال آ رہی سمندر سمندر سے اس کو ایک سفر کرنا ہے اور سمندری راستہ ہے اور ان گور رہا کہ میں ٹرین میں بیٹھ کے جاتا ہوں تو مشکل ہے اب وہ گور رہا بندہ کہ میں اللہ کے منشاہ کو پورا کرنا چاہ رہا میں سرات مستقیم پر چلنا چاہ رہا ہوں اور کیا کر رہا خواہشات کی پیروی کر رہا مال کو خیالی معبود بنا کے رکھا ہے اب ان برانے میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں تو وہی بات ہے کہ سمندر سے راستہ گزرنا ہے سمندر کا راستہ تائے کرنا ہے اور ٹرینے بڑھ گئے اب برانے میں جو ہنا ادھر جاتا ہوں تو وہ غلط راست ہے اور ایک چیز جو سواری ہوتی ہے سواری بھی الگ الگ ہوتی ہے خوشکی کی اور طریقی جو سمندر کی سواری ہے اس کا نام کشتی ہے وہ جو کروز وغیرہ آتی ہے اور جو خوشکی کی سواری ہے وہ بھی الگ ہے روڈ پر چلنے والی گاڑیاں ہیں پٹری پر چلنے والی کیا ہیں اب جو پٹری پر چلنے والی ٹرین کو اگر ریکستان میں رکھ دیں اور بولے چلو چلے گی تو یہ سواریاں ڈیفرینٹ ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پورا خیال لگتے ہیں کہ کونسا راستہ ہے اور کونسی سواری ہے مگر دین میں کوئی خیال لے دین میں ہم جو پاگل ہو گیا تھے اور کیا کرتے ہیں تھوڑا بہت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں اس میں کوئی جو انا اخل استعمال نہیں کرتے اب اخل کے اوپر آتی یہ بات حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاءت فرمایا ہے یہ حدیث کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ مقاشفت الخلوب میں روایت کرتے ہیں حدیث کے اللہ تعالیٰ نے اخل کو پیدا فرمایا اخل کو پیدا فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا چل تو اخل چلنے لگی پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اخل کو پیچھے آ تو اخل پیچھے آئی پھر اللہ تعالیٰ خسم کھا کے جاتے ہیں مجھے اپنی عزت کی اور جلال کی خسم میں تجھے ان لوگوں کو دوں گا جو میرے بہت خریبی دوست ہیں اللہ تعالیٰ نے اخل صرف میرے دوستوں کو دوں گا میرے خریبی دوستوں کو دوں گا اللہ تعالیٰ خسم حدیث کی روشنی میں پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے جہالت کو پیدا فرمائے حدیث کنٹینیو ہے جہالت کو بلے چل یہ مخلوق ہے ساری اقل بھی مخلوق ہے جہالت بھی مخلوق ہے قیال بھی مخلوق ہے یہ ساری مخلوق ہے خالق اور مخلوق کائنات میں ترس دو ہی ذات ہیں اب جہالت کو پیدا فرما کہ حکم دے چل تو آگے چلی پیلا تعلی حکم دے پیچھے آ اب وہ جہالت ہے نا آپ کئی کو پیچھے بلا رہے ہیں بلکہ سوچنے اٹھاری اخل کیا اخل ولی آگے جاؤ اللہ کا حکم ہے آگے جاؤ پیچھے ہو پیچھے اللہ کا حکم ہے یہ خلمان بندہ ہے جو اللہ کا حکم ہے کہے کو پیچھے آنا بھئی اللہ تعالی کو پیچھے ہو بولے اس میں مقصد کیا ہے میں تو آگے بڑھ گیا تھا پیچھے آنے کی غلط کے یہ بے خوفی ہے یہ جہالت ہے اب پیچھے ہو گئے ان ٹھہر گئے سوچ رہی ہیں جہالت کہ بھئی ایک پیچھے کے گوہ ہو گئے اللہ تعالی میرے کو اللہ تعالی خزم کھا لے دیکھیں ایک حکم ابھی سوچنے میں اللہ تعالی خزم کھا لے کہ خزم مجھے اپنی عزت کی اور جلال کی جو میرے نزدیک سب سے برے ہوں گے میں ان کو جاہل بناوں گا تجھے میں اس کو عطا تو جہالت کے ایم بی بی ایس پڑھ لیے ایم بی ای کر لیے فی ایس ڈی کر لیے تو جہالت سے دو یہ جس کے پاس علم دین ہیں وہ اللہ کی نظر میں عالم ہیں اقل مدین جس کے پاس علم دین نہیں ہے وہ پیچھے کتنا بھی پڑھ لے دنیا کی بڑھائی وہ اللہ اللہ کے رسول کے نظر میں جہالی ہے اور جہالت کی وجہ سے خیالی بوت خیالی معبود خیالی چیزیں بنا رہے ہیں اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کے جو اللہ کی مخلوق ہے مخلوق کا معبود بنا کے ان کی پوجہ کر رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں تو کیا ہے اقل تو اقل جو ہے نا اب یہ راستہ ہے ایک راستہ جا رہا ہے تو ہم اقل استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے اللہ تعالی کا راستہ اللہ کا شراط مستقیم پر چل رہے ہیں اللہ کی مرضی کو پانا ہے تو ایک راستہ ہے تو اس کا پلات فارم کیا ہے اس کا بھی ایک پلات فارم ہے اس کا بھی ایک پلات فارم ہے تفسیرین نے یہ فرماتے ہیں جو شراط مستقیم کا جو پلات فارم ہے جہاں سے نکلنا ہے وہ پلات فارم جو ہے نا سالحین کی محفلے ہیں اور جو شیطانی راستہ ہے جہاں پر شیطان کے مقصود کو پورا کرنا ہے وہ جو ہے نا وہ شیطانی لوگوں کی محفلے ہیں اب اب دیکھیں کہ ہم کتنے وقت کی ادھر رہتے ہیں ہم وہ محفل وہ پلات فارم پہ زیادہ رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں جہاں جانا ہے وہی نظر آتے ہیں تو جہاں جانا ہے وہیں نظر آتے ہیں اور وہیں جائیں گے پھر تو دیکھنا ہے سالحین کی محفیل وہ پلات فارم اب یہ جو راستہ ہے جو صراط مستقی میں اور جو منزل ہے نبی اللہ تعالیٰ کی مرضی اس راستے کی جو رہبری کرنے والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو شیطانی راستہ ہے جو پلات فارم ہے شیطانی لوگ اور جو شیطانی جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے اس کا جو ڈرائیور ہے اس کا ڈرائیور کا نام ابلیس ہے ادھر ابلیس ڈرائیورنگ کرے گا یہ ادھر ابلیس لے کے جائے گا اور یہاں پہ جو رہبری کرنے والے ہیں وہ آخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب راستہ کیا ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو راستہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کرنا ہے وہ کیا ہے ایک راستہ ذکر کا راستہ ہے وہ ذکر ہمیں ملائے ہمیں جو نسانس کا ذکر ملائے لا الہ لیلہ کا ذکر کرنا ہے درود شریف پڑھنا ہے استغفار کرنا ہے تو ذکر سے سالک اپنا راستہ تائے کرتا ہے اور دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے علم و عرفان علم سے اللہ تعالیٰ کی راستہ علم حاصل ہوتا ہے تو اللہ کا خرب حاصل ہوتے رہتا ہے علم سے اس کے خلب میں اللہ تعالیٰ کے خریب ہوتے رہتا ہے خلب اس کا اللہ تعالیٰ کے خریب ہوتا ہے علم و عرفان سے آگے بڑھتا ہے پہلا راستہ کیا ہے ذکر و عذکار وہ ہمارے پاس اگر کر رہے ہیں تو مبارک ہو چل رہے ہیں علم و عرفان وہ بھی ایک راستہ ہے اور ایک تیسرا راستہ ہے وہ ہے عشق اور محبت تین راستے کہاں جانے کے لیے اللہ تلالہ اب یہ جانے کے راستے کے تکبر خود پسندی شرک کفر نفاق حسد سارے جو گندے راستے ہیں سارا یہ راستہ ہے جو لے کے جاتا ہے شتانی راستے آپ ادھر آئے تھے یہ راستے کے اوپر اب یہ راستے کے جو پہلا راستہ ہے اس کو جو چلنے والا ہے اس کو علیہ اللہ کہتے ہیں سالی کے موری سالی کے موری سالی کے موری جو ذکر اسکار ذکر اسکار سے کیسا ہے چونٹی کی رفتار ہوتی ہے ذکر اسکار سے کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جانا ہے اس کی سواری ہے وہ ذکر اسکار اس کی رفتار کیا ہے چونٹی چونٹی کتنی سپیڑ سے چلتی ہے وہ سپیڑ سے جا رہا ہوتا ہے دوسرا ہے سالی کے تہری دوسرا راستہ کیا ہے علم و عرفان یعنی پرندوں کی رفتار ہوتی پرندے کسی سے چلتے ہیں کئی پرندے ایسی ہوتے ہیں یہ دنیا سے یہ دنیا تک پورا دنیا پھرتے ہو موسم کے حساب سے تبدیلی ہوتی ہے پوری دنیا پھرتے ہو تو سالی کے کیا ہے وہ تہری ہوتا ہے کوئی علم و عرفان سے اپنا راستہ چل رہا ہوتا ہے تیسر سالی کیا ہے عشق اور محبت کا سالی کے یہ کیا ہے سلوک برخی ہوتا ہے برخ مانے بجلی کی طرح ہوتا ہے بجلی آسمان پہ چمکتی ہے تو زمین پہ اس کی روشنی آتی تو یہاں سے عشق اور محبت والا سالی ایسا ہوتا ہے جیسا ہی توجہ کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تینوں راستے ہی ہمارے جو نا علی اللہ کے صدقے میں تینوں راستے ہمارے دیا گیا ہے تو ہم کبھی ذکر اور ذکار سے چل رہے ہوتے کبھی علم و عرفان حاصل کر کے اس پہ چل رہے ہوتے کبھی عشق اور محبت نماز میں عشق اور محبت بڑھ گئی زمین پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے وہ عرش مولا پر سجدہ ہو رہا ہوتا ہے تو عشق اور محبت سے ادھر سے نکلے خودی سے جھوٹے پہنچے ہیں مولا کے کونچے میں یہ علی اللہ کا خوال ہے خودی سے جھوٹے انا نکلی میں نکلا تو کدھر پہنچ گئے مولا کی بارگاہ وہ کونے مثال دیکھنی چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عشق و محبت واری نماز ہو مولا کی بارگاہ میں مولا کے جلووں میں تیر نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا عشق و محبت میں پتہ ہی نہیں چلتا وہ مولا کی بارگاہ میں لگے ہوئے ہیں اب کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ پتہ ہی نہیں ہے حضرت رابیہ بصیر رضی اللہ عنہ آپ کا آخہ جو ہے نا آپ کے پر سامپ نماز کے لئے ٹھہرے سجدے کی جگہ پر سامپ رکھ دیا سامپ رکھ دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سامپ آپ سجدہ کریں سامپ آپ کے اوپر گردن سے ہوتے ہوئے نیچے اتر کے چلے بھی گیا پتہ ہی نہیں چلا زہریلہ سامپ رکھ دیا درانے کے لئے نمازیں پڑھ رہی ہیں نا نمازیں ٹیم خراب ہو آخہ جلا تھا تو بات کیا ہے یہ عشق کی نماز ہے کہ تیر نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا اب ہمیں تو خٹمل بھی نظر آتا چونٹیاں بھی نظر آتے ان ٹانگ مارا تو بھی نظر آتا ان گزرا بھی نظر آتا تو اس میں ایمپرومنٹس چاہیے تو کیا ہے ہم دیرے دیرے ایمپرومنٹس ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک دن میں روم نہیں بنا تو ایک دن میں تو ہم جو انہا نہیں ہو ہمیں زندگی دی گئی ہے موقع ہے ہم کوشش کریں اگر ہم کوشش میں لگے ہیں اگر پہلے بھی موت آگی تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان والا میں انشاءاللہ اٹھائیں گے یہ تو کوشش میں لگا ہوا ہے تو ہمیں کیا ہے ہر نماز کو ہر درود کو ہر استقفار کو ہر عمل میں دیلی چیک کرنا ہے کہ اس میں کتنی کالیٹی میں ایمپرومنٹ آیا کانٹیٹی میں نہیں پانسو مرتبہ درود پڑھنا ہے پانسو ایک مرتبہ بھی نہ پڑے اگر توفیق ہے تو الگ بات ہے مگر پہلے بات داروں ہمک جو دیا گیا ہے اتنا ہی کرے اپنے اپنے پہ زیادہ جو اینا ٹیم نہ لگا ہے جتنا ہمک دیا اتنا ہی کرے مگر اس میں کالیٹی لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جو اینا جو عمل خبول ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کانٹیٹی نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کتنے لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص دیکھتے اس میں کالیٹی دیکھتے اللہ تعالیٰ اس میں حسن دیکھتے ہیں کیا حسن ہے وہ حسن کیا ہے اخلاص کتنا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف توجہ ہو کے کتنا بڑا تو یہ کیا ہے ایک سے دوسرین تو یہ خیالات اب جو خیالات تھے مال کی طرف خواہشات کی طرف اب خیال کس کی طرف آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ خیالات نکال کے یہ جو گندے خیالات تھے ادھر سلو علی النبی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انام آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بھیکاتے ہیں بغیر علم کے اپنی نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بھیکاتے ہیں یہ کل لو میہا ایسا کل لو اپنے نفس کی خواہشوں کی جیسے کوئی علم نہیں ہے خالی اٹکل ہے محض خیالی یہ خوران کہہ رہے اور ہمارے پاس بہت ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے تو ملتے ہوں گے نا ہے تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ جو ہے نا ہم قرآن کو چھوڑ کے ان کے ارے انہوں بولے نا ایسا بول کے ان کے پیچھے وہ گئے گمراہی بہت سے لوگ بہت سے اللہ تعالیٰ بہت بولے تو زیادہ ہے نا اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بھیکاتے ہیں تو اے پیغمبر بے شک تمہارا پرودگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے یہ جو بھیکا رہے ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے کون کون بھیکانے والے اللہ تعالیٰ جانتے اور اے مسلمانو ظاہری اور پوشدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ انخریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے اب اللہ تعالیٰ کریں ظاہری اور باطنی خیالات میں بھی ہے نیا نا گناہ خیال کیا چھپا ہوا ہے خیال ہوتا ہے حقیقت میں ہوتا ہے مشہدے میں نہیں ہوتا وہ باطن ہے چھپا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کریں ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرنا ہے اولی اللہ کہتے ہیں کہ اگر پیپر میں گندگی ہو اگر خلم میں گندہ ہو تو ہم خران لکھتے ہیں اس کے اوپر نہیں لکھتے ہیں تو اسی طرح سے اولی اللہ کہتے ہیں اگر تمہارا باطن گندہ ہو تو تمہارے اندر کیسا لکھے تمہارے اندر اللہ کی باتیں کیسا دالیں تو باطن گندہ ہے مطلب اس کے اندر کفر ہے شرک ہے وہ نکالنا پہلے تو نکالنا ہے کیسے لا سے نکالنا ہے لا سے مخلوق کی غلویت پن کو نکالنا ہے لا الہ خیال میں بھی لا نہیں خیال میں بھی نہیں ہے سامنے رکھ کے دیکھے تو خیال میں بھی جو جو آیا نا اس کو بھی نکالنا ہے صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد سورہ انام آیت نمبر ون فورٹی ایٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے اللہ تعالیٰ کرے جو شرک کرنے والے ہیں وہ یہ کہیں گے بہانہ یہ بنائیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم بھی شرک نہیں کرتے ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے اور ہم کوئی چیزوں کو حرام نہیں کٹھراتے اللہ پہ دال دی یہ کس کی علامت ہے یہ شیطان کی ابلیس کی ابلیس نے کیا بولا تھا ایلیت اللہ نوز باللہ تو نے مجھے گمراہ کیا یہ ابلیس کی بولی ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے ہدایت عام ہے اب ہدایت نہیں ہے اللہ کی ہدایت اب نہیں کہاں سے آئیں گی کوئی نبی نہیں آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے ہدایت آگئی ہدایت موجود ہے خران کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لیے اللہ تعالیٰ کہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے جب خران کی حفاظت اللہ تعالیٰ نبی کریم سطروں میں موجود ہے تو اور کس چیز کی ہدایت کی امتظار کریں تو وہ جو ہے نا یہ ہمارے خیالی پلاؤ ہے یہ ہمارے خیالی پلاؤ ہے جو ہم نے بنا کر رکھے اس کو جو انام نے نکال لیا اسی طرح ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزا چکا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہی باتیں کر کے پہلے کے لوگ پیغمبروں کو جھٹلایا اور پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہاں تک جھٹلایا ہمارا عذاب آیا اور عذاب کا مزا بھی چکے اے پیغمبر ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو اب اللہ تعالیٰ کرے تم جو باتیں کر رہے ہو کوئی سند ہے کوئی دلیل ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو تو تم محض گمان کی پیروی کرتے ہو اب اللہ تعالیٰ کرے ہیں یہ لوگ کی پیروی کرتے ہیں گمان کی پیروی جو گمان آ گیا جو خیال آ گیا یہ خیال آیا ہاں اسے کرنا کار شروع یہ کون لوگ ہیں گمان کی پیروی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے خریب ہیں بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضرت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے اب گمان کیا ہے بندے کو گمان یہ ہوا کہ میں جو ہے نا پیسے سے پل رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پیسے سے پالتے ہیں اب بندہ یہ سوچا کہ میں جو ہے نا میں خواہشات کے بغر میں مر جاؤں گا میری خواہشات ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے وہ خواہشات سے اس کو پالتے جیسا ہے اس کا گمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو اللہ تعالیٰ گمان کیا اب بندہ گمان یہ کرا کہ میری پرورش اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے کہ میں کیسا پرورش کروں انشاءاللہ یہ دیکھ کے ایمان لائے گا کیونکہ گمان کے خریبے اب یہ گمان آگیا اس کے دل میں خیال آگیا تو انشاءاللہ وہ ایمان بھی آئے گا وہ دیکھے گا کہ میں کیسا پل رہا ہوں اللہ تعالیٰ میزی کری تو پھر وہ دیکھ کے گوائی دے گا وہ عین الیخین ہو جائے گا وہ کیا ہے عین الیخین دیکھ کے گوائی دے گا اور جو دیکھ کے گوائی دے گا خبر میں پوچھیں گے تو بڑے ارام سے جواب دیکھا تو وہ عین الیخین لے کیا ہے ایک ہے علم الیخین ایک ہے عین الیخین ایک ہے حق الیخین یہ سارے یقین جو ہے نا انشاءاللہ تو محض تم گمان کی پہروی کرتے ہو اور باقل اٹکل کی باتیں بناتے ہو یہ کون ہے گمان کی پہروی کرنے والے اٹکل کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کوئی ڈلیل نہیں کوئی پروو نہیں کوئی سند نہیں ادھر ادھر کی باتیں مثال گلی سامے سے گئی تو کام خراب ہو جاتا سمجھنے کے لیے کالے کپڑے پہنے تو کوئی تو بھی بورا ہی بات آتی کالی چیز نہیں پھرنا بلی سامے سے نہیں جانا پہلے کے زمانے میں پانی نہیں آتا تو اگر گھر سے باہر نکلتے اگر خالی بکیٹ خالی بٹلائی خالی اگر کوئی لے کے آتے تو انہوں باہر نکلتے خالی بکیٹ لے کے کوئی سامے سے آرہا انہوں واپس اندر آیا تھے خالی بکیٹ ہے نا ان کا کام گیا تو کام خراب ہو جاتا خالی ہو کے آتے ہیں نا بول کے خالی بکیٹ سامے سے آرہی تھی انہوں باہر نکلے کہا تو ان کا بھی کہا انہوں جا کے خالی ٹرپ مار کے آتے بلکہ انہوں فل پکیٹ کا جوزار کر دے تو یہ جو ہے نا پھر ایسا کرو کسی کو خالی فل پکیٹ دیکھے بھیجو پھر باہر نکلو تو یہ گماں نہیں یہ یہ اٹکل کی باتیں سارے اب یہ باتیں جب تکنولوجی کا دور آ گیا جب پانی کی کمی تھی خلت تھی وہ نہیں تھی تو وہ الگ بات ہے اب تھوڑے دیفرنچ چیز ہم کو دیکھیں کہ وہ ہمارے نئے ایڈوانس گناہ کے آگئے ہیں یہ نا اسمارٹ گناہ کے آگئے ہیں ہمارے پاس تو اسمارٹ گناہ جو آگئے ہیں وہ نکالیں پھر وہ خیال جتنے خیالی پلاؤے ہو سارے نکالیں کیسا نکلیں گے ہو لا الہ الا اللہ تو یہ کیا ہے خیال میں بھی معبود نہیں بنانا صلو علی نبی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صورہ اعراف آیت نمبر تھٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر انکار اور بدعملی سے گمراہ ثابت ہو چکے اللہ تعالیٰ کرے ایک جماعت ایک لوگ ہدایت پہ ہیں اور ایک لوگ گمراہ گمراہی ثابت ہو گئے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرے بندہ خود اپنی راستہ خود چلا دو راستے ہیں آپ کو بتا دیئے پلات فارم بھی دو ہے سواریاں بھی دو ہیں تو دنیا میں سواری پتا ہے ٹرین سے کونسا سفر ہوتا پلین سے کونسا سفر ہوتا پانی کے جہاں سے کونسا سفر ہوتا سارے پتا ہے اور آپ پلات فارم بھی سلک کرتے ٹکٹ بھی ہوشی صاحب سے لیتے اور جہاں پر جانا ہے وہ پہنچ جا رہے ہیں مگر دین میں جو بلاو کلر ہے یہ کیا ہے یہ خل نہیں ہے اور بے خوب یہ جہالہ دے اس سے باہر نکل کے تو ہمارا پلات فارم کیا ہے پہلے سالحین کی محفلے یہ پلات فارم راستہ کیا ہے جو چلنے کا سلوک کے ذکر علم و عرفان اور عشق اور محبت اور ہمارے رہبر کونے رہنما کونے جس کے نقشہ ختم پر چلنا ہے جن کی اتباہ کرنا ہے جن کی فرماداری کرنا ہے جن کی غلامی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے رہبر ہیں یہ ہمارے رہنما ہیں منزل کیا ہے اللہ کی رضا اللہ کا منشا کیسا راستہ کلیر ہے اب اس کو چھوڑ گئے دنیا والوں کے پاس چلے گا وہ کیا ہے شیطانی راستہ کفر کے راستے پہ شرک کے راستے پہ تیسوں پہ بھروسہ خواہشوں پہ شہوت پر تکبور پہ ساری چیزیں صلو علیہ نبی اللہ حمد سورہ عراف آیت نمبر 30 ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر انکار اور بدعمالی سے گمراہی ثابت ہو چکی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا یہ کون لوگ ہیں جس جو گمراہ ہو گئے اللہ کو چھوڑ کر دوست کس کو بنائے شیطانوں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ظلم تو یہ ہے کہ دوست شیطانوں کو بنائے ہوئے ہیں پلٹ فارم جو ہے نا شیطانی پلٹ فارم سیلیک کرے ہوئے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں ہم سیدھے راستے پہ ہم نمازہ پڑھ لے رہیں ہم نمازہ پڑھ لے رہے ہیں ہم سیدھے راستے پہ اور بیٹھ رہے ہیں کدھر شیطانوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں صالحین کو چھوڑ کے یہ راستہ چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ کر ذکر چھوڑ کر علم و عرفان چھوڑ کر عشق و محبت چھوڑ کر نمازوں کے سجدے مار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پہ نہ ذکر ہیں نہ علم و عرفان ہیں نہ عشق و محبت ہیں نہ صالحین کی محفیلے ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے تو پھر کوئی سا راستہ ہے وہ وہ جہانیوں میں کا راستہ ہے تو پھر کیا سوچ رہے ہیں ہم سیدھے راستہ اللہ تعالیٰ نخل کر رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ عراف آیت نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونوس آیت نمبر 68 اب اس میں اللہ تعالیٰ تخدیر اور تدبیر کو بتا رہے ہیں دیکھو تخدیر اور تدبیر بڑی امپورٹن یہ دونوں کو لے کے چلنے والا مومن ہوتا ہے تخدیر کیا ہوتی ہے جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہونا ہے تدبیر کیا ہے اپنی پوری ایفرٹس لگانا گھر میں بیٹھ کے مخدر کا ہے تو آجاتہ میرے کو بول کے گھر میں آل سی بیٹھ کے بیٹھے واہ بی بچوں کو بھکے مار رہا ہے یہ کیا ہے یہ تدبیر کا انکار کرنے والا ہے ایک دوسرا کہ فل محنت کر رہا ہے آفیج جا رہا ہے کام کر رہا ہے ان پر تخدیر سے کچھ نہیں ہوتا محنت سے نکالا پڑتا ہے پیسہ پیسہ جو ہے نا اشاری سے نکلتا ہے دماغ سے نکلتا ہے ایکسپیرین سے نکلتا ہے یہ تخدیر کا انکار کرنے والا ہے ایک جو گھر میں بیٹھ کے کام پہ نہیں جارا کام چھو رہے وہ کیا کر رہا ہے تدبیر کا انکار کر رہا ہے اور جو کام کر کے اپنے کام پہ بھروسہ کر رہا ہے وہ تخدیر کا انکار کر رہا ہے یہ دونوں گم رہا ہے تو مومن کیا ہوتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے تدبیر کرتا ہے تخدیر پر ایمان لاتا ہے بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے یہ مومن کی علامہ تو یہ دیکھیں کہ یہ اب اس میں جو خیالی پلاؤں آ رہے ہیں جو خیال آ رہے ہیں جو کیا خیال ہے یہ میں کر رہا ہوں یہ میری ہشاری سے ہو رہا ہے یہ میرے تجربے سے ہو رہا ہے میرے پاس ایسی ٹیم ہے میرے پاس ایسے انویسٹمنٹس ہیں میرے پاس ایسا باس ہے میری کمپنی دنیا کی مشہور کمپنی یہ سب باتیں بکاspring یہ جو ہے نا یہ بھروسہ کس پہ وراؤں چاہیے اس کی کمپنی کہیں مشہور بھی نہ ہو تو تو اللہ تعالی اس کو رسک دیں گے اس کمپنی دنیا کی مشہور کمپنی ہے تو اس کو رسک ملے گا دینے والے ذات کس کی ہے اللہ تعالی کی ہے اب انماعید ہو جارہا میری کمپنی کا کئی نامی نہیں ہے تو یہ کوئی کرنا ہے رسک وہاں سے ملا ہے مولا بدھ رہا ہے تدبیر کرنا ہے محنت کرنا ہے فل محنت کرنا ہے اور کیا کرنا ہے تخدیر پر امان لے کرنا ہے یہ مل رہا کہاں سے اللہ تعالیٰ کرنا ہے اور بھروزہ کس پر کرنا ہے برائنڈ پر بھروزہ نہ کریں کوئی چھوٹی لل سی ہو تو پریشان بھی نہ ہو لل سی ہو یا کوئی بڑی برائنڈ ہو ساروں کے کام جر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے اس اب اسی معاملے کو تخدیر اور تدبیر سمجھیں تو مومن کیا ہوتا ہے تدبیر کرتا ہے تخدیر پر امان لاتا ہے اور بھروزہ کس پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اب اس پر واقعہ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور جب مصر میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا تو وہ تدبیر ان سے اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی اب یہ واقعہ گیا ہے یاخب علیہ السلام کے جو بیٹے دوسری بار جب مصر میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام سے بلاخات کرئے یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ ہے تو یاخب علیہ السلام نے کہا کہ الگ الگ راستوں سے داخل ہونا بیٹوں کو حکم دیا کہ بیٹے جا کر آرام سے واپس آ جائیں یہ تدبیر ہے تو اللہ تعالیٰ کریں یہ تدبیر تو تھی مگر آرام سے واپس نہیں آئے وہ جو بن یامین تھے تو وہاں پر ان کو یوسف علیہ السلام جو ہے نا بتائیں کہ یہ ہمارا جو نا شاہی لوٹا ہے شاہی برطن انہوں نے چھوڑا لیا ہے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے تو یوسف علیہ سلام نے بن یامین جو ان کے سگے بھائی ہے ان کو انہوں نے روک لیا تدبیر کیا تھی کہ الگ الگ راستوں سے داخل ہو جائیں اور آرام سے واپس آ جائیں یہ تدبیر تھی مگر اللہ تعالیٰ کریں تدبیر تقدیر کے سامنے نہیں چلی مگر ایمان کہ ہم نے تدبیر کرنا ہے تقدیر پر ایمان لے کی آنا ہے اور کیا کرنا ہے بھروسہ کس پہ کرنا ہے تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے مگر تدبیر ضرور کرنا ہے نہیں یار تقدیر میں وہاں تو پکڑے جاتے پورا ایک ہی رسے سے جاؤ جو اچھا راستہ ہے وہ سلے کرنے جو بہترین چیزیں وہ سلے کرنے تدبیر ہے اچھی جیز اچھی تھی کام کرنا چاہیے ارے خسمتے رہا تو نوکری ہیتی نہیں چلی آتی لیٹ جاؤ خسمتے رہا تو نوکری ہیتی نہیں چلی آتی تو کام نہیں کرو یار چھوڑو موٹس اپ پہ لگے رہو صوب کر رہے ہیں کیا مہکلا کروں یہ یہ نہیں تدبیر کریں مہنت کریں کون کر رہا کون نہیں کر رہا چھوڑے اپنا کام ہے جو کریں تو یہ بات ہو رہی ہے تو کیا ہے ہاں وہ یاخوب کے دل کی خواہش تھی اب اللہ تعالیٰ کرے وہ تدبیر کام میں نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ جو انہیں اپنے نبی کی لاج بھی رکھتے تدبیر نبی کی تھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ہمارے یاخوب جو ہمارے نبی ہے یاخوب علیہ السلام ان کے دل کی خواہش تھی دیکھو خواہش ایک ہوتی ہے جس میں وسوسہ آ جائے تو وہ نفسانی خواہش ہو گئے خواہش جس میں اللہ کی مرضی ہو تو وہ رحمانی خواہش ہے ہر خواہش بری نہیں ہے ہر خیال برانی ہے جس میں وسوسہ ہو تو وسوسہ کی پہچان کیا ہے جس میں نفسانیت ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چیز ہو وہ وسوسہ ہے جس میں اللہ کی مرضی ہو تو وہ خواہش کیا رحمانی ہوگی ایک خواہش رحمانی ہے تو ایک خواہش شیطانی ہے نفسانی ہے تو رحمانی خواہش کے اللہ کے مرضی کے تحت اللہ کی مرضی تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی شہد ہے وہ یاخوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی تھی یاخوب علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی تو بیٹوں نے پوری کر دی الگ الگ راستوں سے داخل ہو گئے مگر تقدیر میں لکھاتا کہ بنیامین کو پکڑیں گے اور یوسف علیہ السلام اپنے پاس رکھیں گے یہ تقدیر تھی تو آگے دیکھیں اور بے شک یاخوب علم والے تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا اب تعریف کرنے پوری یہ یاخوب علیہ ہمارے نبی کی خواہش تھی اور جو خواہش ایسی نہیں کرے وہ علم والے ہیں اور وہ علم سکھانے والی ذات کونے اللہ تعالیٰ کہے ہم نے ان کو علم سکھایا تھا ترے دو بھی بات آئے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ باتیں جو نا کئی لوگوں کو سمجھنے نہیں آتی ارے کیا بات آتا ہے اوپر سے جاتا تو بات کیا سمجھنے تدبیر اور تخدیر تو ہم خیال میں دیکھیں خیال کیا کر لیے ہمارا خیال کیا ہے کہ میں تدبیر کروں گا تو میں رہوں گا یہ خیال ہے نکالیں اس کو تدبیر کرنا ہے مگر خیال میں کیا آنا چاہیے اچھا خیال کیا ہے اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے میں فقیر ہوں اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اللہ تعالیٰ میری حاجت روا پوری کرنے والا ہے یہ مجھے کام دیا گیا ہے تدبیر کے لئے کہا گیا تدبیر کرنا ہے میرے بس اب یہ خیال مبارک بات ہے اب تدبیر میری تدبیر پر فرضہ کر لی اپنی تدبیر یہ خیال برا ہے یہ شیطانی بس ہو جائے صلو علی النبی سورہ یوسف آیت نمبر ون ون زیرو بسم اللہ الرحمن الرحیم گدشتہ نافرمان خوموں کو بہت ڈھیل دی گئی اللہ تعالیٰ کریں جو پہلے گزرے نافرمان لوگ ان کو بہت ڈھیل دیئے ہمارے کو بھی دی رہے نماز نہیں پڑے تو کوئی عذاب نہیں آرہا چوری کر رہے ہیں بٹے بازی کر رہے ہیں کیا گناہ ہر خوم میں ایک ایک گناہ تھا وہ سارے گناہ مسلمان میں آگے ایک ایک گناہ نکالو سارے گناہ ادھر ٹرانسر ہو گیا پورے گناہ کر رہے ہیں مگر عذاب نہیں آرہا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدخہ کے عذاب نہیں آرہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا صدخہ کے عذاب نہیں آرہا مگر اللہ تعالیٰ کریں ہم گزشتہ خوموں کو بھی بڑی بحولت دیئے ان کو بہت ٹائم دیئے صدرنے کے لئے یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے پیغمبر جو ہے نا کہے کہ اب یہ لوگ نہیں ہوں ایمان لاتے ہیں پیغمبر نے کہا کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو تعلیم دی تبلیغ کی بعد نے بولے مولا یہ لوگ่انے صدرت اعذاب دال دی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے یہ محمدی کا معمدی کا مسئلہ ہے نبی کا مسئلہ ہے اگر عذاب آ جائے تو اللہ میرے نبی ناراض نہ ہو جائے عذاب بیدود اہلہ تعالیٰ میں کوشش تو کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی دل جوئی کہا ہے کہ تیف میں پتھر بھی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہے ہیں مگر عذاب والے فرشتے کو بھیج دی پہاڑ والے فرشتے کو بھیج جبریل علیہ السلام فرشتے کو لے کے آگے فرشتہ آز کرتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آز کرتے ہیں یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اگر آپ حکم دے تیف کی بستی پہاڑوں کے بیج میں یہ پیس کے رکھ دے گا حبیب آپ پہ پہ پتھر مارے یہ تو اسا پیس کے رکھ دے گا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مجھے ان کی اولاد کی اولاد سے توقع ہے کہ یہ ایمان لے کے آئے مجھے ان کی اولاد سے ہیں اور ان کی اولاد سے تو ایمان لے کے آئے ساری چیزیں تو بات کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ عذاب نہیں آیا پہلی خبوں کوئی موقع ملا ہمیں موقع ملنا مگر ہمیں موقع کب تک ملے گا جب تک ہماری حیات ہے جیسے ہی موت آگئی وہ موقع ختم ہو گیا اب آنا چاہو خرج کرنا چاہو کچھ نہیں کر سکتے تو جب موقع ہے ہمیں زندگی جینا ہے بیوی بچے رکھنا ہے آفیس کرنا ہے کوئی تدبیر کے لیے نروکہ نہیں گیا ہے یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے بھی اپن دین پر عمل کر سکتے بڑے رام سے اد دینو کلو یسرون دین بہت آسل کوئی حرام کام چھوڑ کے سارے جو جائز کام ہیں وہ آپ رام سے کرتے ہوئے دین پر پورا کام کر سکتے اب وہ خواہشات ہیں وہ تو پھر وہ معبود ہیں وہ مال کی جو ہے نا محبت ہے مال جمعہ وہ پھر اللہ تعالی بتا دیئے یہ کون لوگ ہیں اب دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر ون ون ٹین گزشتہ نافرمان خوہ کو بہت ڈھیل دی گئی یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور لوگوں نے خیال کیا کہ ان سے چھوٹ گیا ہے ان سے ان اس نے جھوٹ کہا ہے لوگوں نے کیا خیال کیا یہ پیغمبر نے ان سے کیا کہا جھوٹ کہا تو اچانک ان کے پاس ہماری مدد آ چکی پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا انہوں نے جب خیال کیا کہ یہ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں جیسا ہی انہوں نے یہ خیال کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا عذاب آ گیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جس کو بچانا تھا بچا لیا اور جس کو عذاب میں مبتلا کرنا تک کر دیا اللہ تعالیٰ کہہ ہے جب ہمارا عذاب آتا تو مجرموں کو نہیں چھوڑتا جب موت آ جائے گی تو پھر ہمیں شیطان کیا کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبوس ہوئے تو شیطان نے بڑا لشکر جمع کیا یہ تفسیریں نیمی میں آتے ہیں لشکر جمع کر کر صحابہ کے طرف بھیجا اپنا بڑا لشکر بھیجا اس نے شیطان نے کہ صحابہ کو بھیکایا جائے وہ لشکر جا کے صحابہ پر محنت کرتا دن رات محنت کرتا پھر آکے مایوس ہو جاتا شیطان بڑے شیطان سے کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہمیں کوئی فیدہ نصیب نہیں ہو رہا یہ جماعت ایسی ہے کہ ہمیں تھکا کے رکھ دیا ہم نے جب آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایسی خوم نے دیکھی ہم صحابہ کی مقدس جماعت کیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایسی خوم نے دیکھی اتنا ٹف ٹیم دیا انہوں نے بڑا ٹف ٹیم دیا کس کو ابلیس کے لشکر کو تو ابلیس بولا کہ آپ ٹھہر جاؤ یہ خوابوں نہیں آسکتے اس کا ریزن کیا ہے تمہیں بتائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والے لوگ ہیں دیکھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سیدھا راستہ کوئسہ ہے جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو وہی کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی ان کے سامنے اترنے والی ہے وہی ان کے سامنے اتر دیئے ان پہ تمہارا زور نہیں چل سکتا وہ صحابہ کا دور ختم ہوا تو دوسرا دور کیوں تھا تابعین کا دور تھا تابعین کے دور میں پھر اپنا لشکر جمع کر آئے اس میں اب وہ جب تک ویٹ کر رہا ہوں کہ تو یہ پیدا نہیں جا رہے ہیں شکست کھا کے آ رہے ہیں محنت پورا ان کا جو ہے نا امنیشن خراب ہو رہا نیا ڈیفنس خریدنا پڑھ رہا تو ڈیفنس خریدے تو پھر کیا تھا ایکنومی ڈاؤن ہو جاتی تو اب دوسرا لشکر جو ہے نا تیار کرا کب تابعین کے دور میں وہ جا کے محنت کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو گناہ کرا دیتے صبح میں مگر شام جب ہوتی تابعین کی عادت تھی توبہ استغفار کرتے یہ سالح کین کا رستہ ہے ذکر اذکار ذکر اذکار میں کیا ہے درود شریف ہے استغفار ہے لا الہ کا ذکر ہے اللہ اللہ کا ذکر ہے اور جو ہم بیٹھ کے جہاری ذکر کرے یہ بھی ذکر ہے ذکر اذکار ہے یہ تو وہ کہتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ سے ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور تو ظلم ہمارے پر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو نیک کیوں سے بدل لیتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور گناہوں کو کیا کرتے ہیں نیک کیوں سے بدل لیتے ہیں تو از نے کہا یہ جو جماعت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خلے میں چڑ رہی ہے تابعین کی جمعہ کس کی حفاظت ہے خلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صراط مستقیم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رہنوما ہے جوہاں مسلمان ایسے ہوں گے گناہ کریں گے توبا نہیں کریں گے ان کی اقل ہوگی اور اس اکڑ تمہاری پکڑ ہوگی ان کی اکڑ میں تمہاری پکڑ ہوگی جب تم ان کو پکڑ لوگے جہاں چاہے لے کے جاؤ جو چاہے کرا یہ بلیز بور رہا کس کو بور رہا اپنی لشکر کو بتا رہا کتابہ ان کے بعد اب ایک دور آئے گا اب وہ دور ہمارا دکھ رہا ہوں کہ کیا ہے ہماری اکڑے عورت کی بھی اکڑے مرد کی بھی اکڑے ایک بات میں اکڑ گئے تو بس اتنی چھوٹی بات ہوتی ہے اگر اس کو کیلکولیٹ کرے تو ایک روپے کی بھی نہیں رہتی فخیر بھی نہیں لیتا ہو بات کا پیسہ اور اس بات کے اوپر تلاغ بھی ہو جاتے ہو اس بات کے اوپر گھر میں جڑائیں ہو جاتے ہیں وہ بیسید نکال رہنا وہ بات کیا تھی وہ تو کچھ بھی نہیں رہتی انہوں سلام نہیں کرے سلام نہیں کرے تو کتہ ہنگا مچا دیا انہوں سلام نہیں کرے وہ جو سالہ نہ آیا تھا وہ گرم نہیں تھا سال دے رہو بتانے آپ کیا ہو گیا پہلے کے باتیں بتا رہا ہوں لیٹسٹ ابھی نہیں پتا لیٹسٹ کیا چر رہا مارگٹ میں تھوڑی پرانی ہے آٹ ڈیٹیٹ برزن بتا رہا ہوں مگر یہ برزن تھا مرگی کی جو رانگ نہیں دالے نومل ہڈی دال جی مرگی کی ران دالنا دولے والے آئے تو ان کو ران دلان تو عزت کے ساتھ بلا اور جو انہوں کو اوپر نہیں بٹھا ہے ان کو نیچے بٹھا ہے خانا کھا تو کائے کو پوچھنے نہیں کہ تم کھانا کھائے نہیں کھائے اور کھانا کھا تو کھائے designers stuffed کھانا کھائے کی کو پوچھنا اور ان کو نہیں کہتے والے والے رہے کھانا کھھاتے ہیں کھائے نہیں کھائے اور ان کو کھانا کھاؤ تو کھائےotechnے اور ابھی کھانا稍و دلب ہے کھانا کھار ہے تو ک택 Emmy کی نم Jin کھانا دلیں گےوںól گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تو ان توبہ کی کو رہے گا ایک بندہ کو پتا ہے کہ میں عالم ہو ہے جاہل تو ان کا ہی کوئی علم حاصل کرے گا ان بلے گا میں تو عالم ہوں لوگاں میرے سے علم سنگنا چاہیے میں کیوں کسی کے ساتھ جا کے بیٹھوں تو ان جاہل کا جاہل ہی رہے گا تو بندہ گناہ کر رہا ہے گناہ اس کا حساس نہیں ہے اکڑ ہے اکڑ کے ہم دھولے والے اکڑ کے میں شوہر ہوں اکڑ کے میں بیوی ہوں آج کل بیوی ہوں کی بھی اکڑ ہے ہم بیوی ہیں بیوی ہے تو اکڑ کسی بھی چیز میں ہو تو اکڑ ہے تو اکڑ کیا بولا شیطان یہ اکڑ ان کی تمہاری پکڑ ہوگی یہ اکڑ سے پکڑے جائیں گے جو بندہ اللہ کے سامنے ان کے ساری کرنے والا ہے وہ مخلی سے وہ شیطان کے پلے نہیں آئے گا شیطان پھر تھکے گا تو آج بھی الحمدللہ صحابہ اکرام کے صدقے میں تعبین کے صدقے میں وہ جماعت اولیاء اللہ کی آج بھی چل رہی ہے جو شیطان کو تھکا دیتی ہے آج بھی اور شیطان اس کی جو طرف بھی نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود انڈورس کرے اس بات کو کہ مخلیس کے پاس شیطان نہیں آسا مخلیس کون ہے اللہ کے لئے عمل کرنے والا ہے جب اس کو پتا چل کر کہ میرا معبوت اللہ ہے تو جو معبوت ہوگا اس کے لئے ہی کام کرے گا یہ ساری بات ہے تو اسی کی ساتھ جو نا اپنی بات جو نا اس آیت کے بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں نہیں یہ آیت تو ہو چکی ہے ماشاءاللہ تو یہ جو آج کا سبق تھا وہ الحمدللہ کمپیٹ ہو گیا تو بات کیا سمند نہیں آئی عالمِ عرواں میں تین خسم کی مخلوق ہے روح، عشق، خیال اس کا ڈکاو کیا ہے حقیقت میں ہوتی ہے مشاہدے میں نہیں ہوتے تو خیال میں بھی معبود بنتے ہیں خواہشات کو معبود بنا لیا ہے مال کو دیکھ کے معبود بنا لیا ہے یہ ساری باتیں ہم نے ماشاءاللہ خوران سے ہم نے سبق تو خیال میں معبود نہیں آیا تھا خیال کے مخلوق ہے تو مخلوق سے معبود کسا بناتے ہیں معبود مخلوق کا پیدا کرنیتا ہے مخلوق کیا ہے پیدا ہوئی تو پیدا ہوئی چیز سے آپ معبود بنا دیں یہ سنس جو نکالنا ہے تو کیسا نکالیں گے کلمہ کے علم سے تو الحمدللہ اسی کے ساتھ اپنی باتوں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما ہر دوک کے عمل میں اخلاص عطا فرما اور اسے خبول فرمانے والا اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے والا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحمت کا یا رحمہ رحمین والحمدللہ رب العالمين